لگ بھگ 20 دنوں سے بجلی کی سمسیہ سے پریشان برانپور جلے کے گرام پتوڑا کے کسانوں نے لال باگ بجلی دفتر پہنچ کر جنگ کر ہنگامہ کیا اور جمین پر بیٹھ کر ویروت جتایا بجلی تار جل جانے کے کارن گاؤں اور کھیتوں میں بجلی نہیں ہے جس سے پانی کی سمسیہ اتپن ہو رہی ہے چھینی آلیس ڈگری کے بیج بجلی بیباگ کی لاپروہی سے پریشان کسانوں نے سمسیہ کا سمادان نہیں ہونے پر آندولن کرنے کی چیتاو نہیں دی ہے بڑی سنگیا میں پہنچے آکروشت کسان ادکشک یانتری کے کارکشے میں دھرنے پر بیٹھ گئے سمسیہ حل ہونے تک نہیں اٹھنے کی جت پر اڑے کسانوں نے بتایا کی پچھلے بیس دنوں سے گاؤں کے باہر لگی بجلی کا کیبل جلنے سے گاؤں میں بجلی کی سمسیہ اتپن ہو رہی ہے کھیتوں میں پانی نہیں مل پا رہا ہے گاؤں کے لوگ گرمی سے پریشان ہے چھینالیس ڈگری تاپمان میں گاؤں کے لوگ بغیر بجلی کے کیسے رہ رہے ہیں یہ سمجھ سے پرے ہنگامہ دیکھ موقع پر لال باگ پولیس بھی پہنچی اور کسانوں کو سمجھائش دے کر آندولن سماپت کروایا ہماری بجلی کے سمجھ سے ہے ایم پی بی سے چار تارک سے ریلوے بریج کے نیچے کیبل جلا ہوا ہے سنگل مارک کے پاس سے ہم جب بھی ہاں پہ آئے پیار محبت سے بات کی ادھیکاریوں سے ہوں بولے کاروائی چالو ہے ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن کیا ہے ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے پہتالی چھے آلیس کا برانتر کا ٹیمپریچر ہو چکا ہے کل سے نو تاپا چلو ہونے والی ہے سہی تالیس ہڈتالیس پچاس تک ٹیمپریچر جا سکتا ہے ہمارے کیلی کی فصل کی حال یہ ہونے والے ہم نہا جائے ہم اگرے اندولن کریں گے یا ایمپری بھی ہم کو کیلی کی فصل کا محبت دے دے یا بیجلی دے دے لگ بک پندرہ سے بیج دن پہلے ہمارے پاتونگا چھترے کی کئی ریلوے پاپسنگ پر ایک فال تھا اور تک کال ہم نے اس کی سوچنا سمبندیت جو ہمارے سہینگر صاحب ہے لیکن انہوں نے اس کو کوئی دھیان نہیں دیا اور ہمارا جو فیڈر ہے وہ بیروزہ فیڈر سے چاہلو کر کے جوڑ دیا گیا لیکن ابھی ہوا سمجھ سے یہ آ رہی ہے اور دوسرا ویشہ یہ ہے کہ جو یعنی بار بار فالت ہو رہا اس کا بھی یہ لوگ کوئی سمجھان نہیں ہے کر رہے اور ابھی ہم نے کئیلی کے کچھ گھڑ بھی یہاں پر لائے ہوئے دکھانے کے لیے اور ایسی صاحب نے ابھی باتایا میڈیا کے مادم سے جیسا ہم کو باتا چلا ہے کہ ایسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو ابھی تک چار پچ دن پہلے جانکاری ملی جبکہ ابھی انہوں نے ہم کو ابھی سامنے ہی کہا کہ ہم کو اس کی جانکاری نہیں تھی تو یہ بیجلی بھگ کے لائے پر آئی ہے جس کے قارن کسان لوگوں یہاں آج ہم سب ایکت دید ہوئے یہ کیلہ ابھی لگی ہوئے اور چکہ ابھی ورطمان میں تیمپریچر لگ بک چیالی سیتالیس کا ہے اور ان کو پانی نہیں مل پا رہا تو فسل جمین دو جھو جا رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج تتکال اس سمبند میں ادھکشک یانتری وینود مالوی نے کہا کہ کچھ دن پور پر کسی کارانوش کیبل جل گئی تھی کینٹو اس سمسیے کا سمادان آج تتکال کر دیا جائے گا لال باگ تھانا امیت کمار جادون نے کہا کہ گرام پتوڑا کے کسان اپنی سمسیے لے کر ایم پی بھی آئے تھے ادھکاریوں دوارہ آشوست کیا گیا کہ سمسیے کا سمادان کر دیا جائے گا ریلوے کراوسنگ کی کیبل جلی ہے ریلوے کی اس میں پرمیشن کیا اوشکتہ ہوتی ہے اس نے لائن ابھی دوسرے گریٹ سے چالو کی تھی اس میں لائن فالٹ ہونے کی وجہ سے سپلائی چل نہیں پا رہا ہے ابھی کیبل کا جو ہے ریلوے کی پرمیشن مل جائے کدائی کی تو کیبل ڈالنے کا رہے گا اس تک ابھی لائن کئی سے آلٹرنیٹ بے ہوستہ جہاں سے کی تھی وہ فالٹ کلیر کر کے لائن چالو کروا ہی جائے گی مجھے تو پانچ دن پہلے بلی تھی اس میں لائن چالو کروا ہی تھی اپنے آلٹرنیٹ سپلائی سے کل سوبر دوسرے سے لائن فالٹ ہوئی اس لئے لوگ تھوڑے سے چنتیت اور آکروشید ہو گئے کسانوں کا آرہوپ ہے ریلوے کی کیبل ہے ریلوے کی پرمیشن کے بغیر وہ خودائی اپن کر نہیں پاتے ہیں ہم لوگ ریلوے سے لگاتار سمپرک میں ہے ریلوے کی پرمیشن کے بغیر اس لئے دکھتی آ رہی ہے نارمل چیز ہوتی تو یہ دکھت نہیں آتی سمجھ 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 سپلائی آج ہی چالو کریں گے پرسوں بھی کردیا تھا کل سے لائن فالٹ ہوئی ایک چل میں اور لائن کو بلٹنی مل رہا ہے اس کو بھی آج دکھوا لیتا ہے آج کریں گے سمجھ 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 آج ہی کریں گے سمجھ سمجھ پاتوندہ گاؤں کے کسان لوگ ہیں جن کو بجلی نہیں مل پا رہی تھی جسے کاراں ان کی پسر کو تھوڑا نقصان ہو رہا تھا تو اسی سمجھے کو لے کر پاتمدہ کی کسان لوگ آئے تھے بجلی ویو آگ میں تو اسی کو ہم ترکشا کی دستی سے آئے تھے باقی ان کا ہو گیا ہے آپس میں بجلی ویو آگ میں بھی بول جائے کہ ہم کر دینے گوشتہ باقی وہ کوئی سا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا گرائنڈ بھارت ٹی وی کے لیے بھران پور سے اوپی شریواز کی ریپورٹ